السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اتنا کیوں ضروری ہے تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ ہی اس کے پڑھنے کے کیفیت بھی بتا دی اور فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا سبحان اللہ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا سورة المزمعیل آیت نمبر فور میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور تم بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید بھی تو ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا ہے نا یعنی تئیس سال کے عرصے میں یہ مکمل ہوا اب ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے حقیقی فائدہ یہی حاصل ہوتا ہے کہ انسان تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پہ بھی غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم صحابہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ سب بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کے ہی قائل تھے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں ایک صورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں سبحان اللہ اس کے علاوہ عبداللہ بن معصود جن کی قرآن بہت مشہور تھی تو وہ بھی قرآن کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بگھیرو اور نہ ہی اشار کی طرح گا کر پڑھو یعنی اتنا تیز بھی نہ پڑھو کہ معنی کا خیال نہ رہے اور اتنا ڈھیلا بھی نہ پڑھو کہ وہ اشار بن جائیں اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ترتیل کا معنی حروف کی تجوید یعنی حروف کی صحیح مخارج و صفات کے ساتھ حدائی کی اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے وقوف یعنی ہمیں کہاں وقف کرنا چاہیے کہاں نہیں وقف کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا تو جہاں دل چاہتا ہے ہم وقف کر دیتے ہیں جو کہ بہت ہی نامناسب ہے اس کے علاوہ ہمیں احادیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف صرف ایک حرف تلاوت کیا تو اس کے لئے ایک نیکی ہے اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے سبحان اللہ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے اور اس پر مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے دگ ناجر ہے تو آج سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے پکا تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے انشاءاللہ اور اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس 3 منٹ سیریز کے آنے والے ہر لیسن کو دھیان سے سنیں سمجھیں اور سارسک پیکٹس بھی کریں تو انشاءاللہ آپ بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل بھی کر پائیں گے اور وہ حکم کیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا جزاکم اللہ خیرًا کفیرًا موسیقی